آپ کی آئی برو جو آپ کے ماتے پر رکھی ہے آپ کے ماتے پر نکی آپ کی قسمت کا حال سناتی ہے دیکھئے ذرا ہور سے دیکھئے کہ آپ کی آئی برو کا شیپ کیا ہے اور آپ کی آئی برو آپ کے بارے میں کیا کیا بتاتی ہے میں ڈاکٹر فائدہ ارتانی روشنی والا آپ کا روحانی مولیج آپ کا روحانی استاد فروم روشنی سینٹر ڈاٹ کام ایسی آئی برو جس میں اتار اور چڑاؤ برابر ہو ایسے لوگ اپنی محنت کو اپنا شیار مانتے ہیں اپنا سب سے بڑا ہتیار مانتے ہیں جو کچھ بھی ٹھان لے زندگی میں ایک مرتبہ پاک کر ہی مانتے ہیں پھر یہ لوگ اچھی طریقے سے ایک دن اس حقیقت کو پہچان لیتے ہیں کہ روٹی کو کھانے میں اتنا وقت نہیں لگتا جتنا روٹی کو پکانے میں لگتا ہے اور اس سے بھی کئی زیادہ وقت روٹی کو اگانے میں لگتا ہے لیکن ان کی پوری زندگی اکثر روٹی کو کمانے میں ہی لگ جاتی ہے اتار چڑاؤ والی آئی برو والے اپنی زندگی کے اتار چڑاؤ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا اللہو یا خالقو یا باریو پڑھیں جتنا ہو سکے دوسروں کی مشکل میں ان کے کام آئے تاکہ جب آپ مشکل میں ہوں ان کی دعائیں آپ کے کام آئے ہیں آپ سب سے ہی کہہ رہا ہوں کہ روشی سینڈر کی دعائیہ لسٹوں میں ضرور بھی ضرور اپنے نام شامل کرواتے رہا کریں کیونکہ دعا کے ذریعے ہی آپ کی پیاسی زندگی سہراب ہو سکتی ہے خوشنما ہو سکتی ہے اور شاداب ہو سکتی ہے انشاءاللہ ضرور ہوگی آپ سے ملاقات کامنٹس میں جہاں آپ برہ راست پستے سوال و جواب پوچھ سکیں گے دراصل یہ جو اتار چڑھا ہوا رہی آئی برو ہوتی ہے اسے آپ غور سے دیکھیں تو اس کا شیف ایس کی طرح ہوتا ہے یہ دراصل اس سٹار کا ایس ہے جس کا ٹی اے آر مکمل کر کے ہم پورا اسٹار کمپلیٹ کریں گے یہ محس لکھا ہوا اسٹار نہیں ہے یہ آپ کی قسمت کا ستارہ ہے کیونکہ یہ آئی بروز ہمارے ماتے پر ہوتی ہے جس ماتے پر ہماری قسمت لکھی ہوتی ہے اسی ماتے پر رکھی ہوتی ہے ہماری آئی بروز بھی اسی لیے پرانے زمانے میں ان آئی بروز کو ہماری قسمتی کو رسیف کرنے کا انٹینہ سمجھا جاتا تھا ایس شیف والی آئی برو کا ستارہ ہے سیڈن جسے ہم اردو میں زہل اور ہندی میں شنی کہتے ہیں اب ہم اسٹار کو مکمل کریں گے تاکہ آپ کی قسمت کا ستارہ بھی خوب چمکے اب ہم بڑھتے ہیں اسٹار کے ٹی کی جانب اور پھر آتے ہیں گول آئی برو والے یہ اسٹار کے اندر ٹی کا مقام رکھتے ہیں اور یہ ٹارگٹ کہلاتے ہیں اپنے ٹارگٹ کے جانب بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں گول آئی برو والے اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے پوری دنیا کو گول گھما سکتے ہیں ان کا ستارہ ہوتا ہے مارس یعنی کے مریخ جسے ہندی میں منگل کہتے ہیں گول آئی برو والوں کو ہر چیز کا بلکہ ہر بات کا شوق ہوتا ہے ان سے آپ کسی بھی ٹوپک کسی بھی بات کے بارے میں بات کر لیں کہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ہر بات کا پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے چاند کی طرح گول آئی برو والے چاند کی طرح چمکنے کے لیے ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا اللہ ہو یا ودودو یا ولیو پڑھا کریں دشمن ہو چاہے آپ کا جتنا بھی تونگر اللہ پہ کریں توکل کسی بات سے نہ ڈرہ کریں گول آئی برو والوں کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ دنیا کے بازاروں سے بیزار ہو جاتے ہیں بس آپ خاموشی کے ساتھ محنت کرتے چلیں یہ وقت خود آپ کا نام دنیا کو بتائے گا پھر آتے ہیں ترشی آئی برو والے جو کہ آپ کے اصطار کو چمکانے میں ایک آکام کرتے ہیں اور یہ ایکشن کہلاتے ہیں اور اسی لیے یہ لوگ اپنے مزاج میں بلا کی تیزی رکھتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے کرتے کہیں دور نکل جاتے ہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ خود کو ہی بھول جاتے ہیں تب ہی تو ان کا ستارہ مرکری یعنی کہ اطارت کہلاتا ہے جو کہ ہندی میں بدھ کہلاتا ہے ترشی آئی برو والے تیخی آئی برو والے بھی کہلاتے ہیں یہ بات تھوڑی تیخی کرتے ہیں لیکن جو بات کہتے ہیں اس پر پھر ڈٹے رہتے ہیں ترشی اور تیخی آئی برو والے جن کا ستارہ چمکانے میں اسٹار کے اندر ایک آمکام ہے اپنے ایکشنز میں توانائی کے لیے یا اللہ ہو یا خالق ہو یا خبیر پڑھا کریں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی مدد کوئی کترہ بھر بھی کر دیں تو جواب میں شکریہ کے ساتھ سمندر لٹاتے ہیں اسی لیے کبھی بھی آپ ترشی آئی برو والے سے ملیں گے تو آپ بھی یہ بات اچھی طریقے سے پہچان جائیں گے کہ جو سخ میں ساتھ دیتے ہیں وہ رشتے ہوتے ہیں اور جو دکھ میں ساتھ نبھائے وہ فرشتے ہوتے ہیں ہماری ہمیشہ کوشش یہی رہتی ہے کہ بھلائی کی باتیں خیر کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچیں تب ہی تو روشتی سینٹر سے لاکھوں لوگ فیضیاب اور شفایاب ہو رہے ہیں کبھی میں سوچتا ہوں کہ آپ میں سے کسی ایک آدمی کا اگر بھلا ہوتا ہے تو اس سے پوری دنیا تو نہیں بدلے گی لیکن جس کا بھلا ہوگا اس کی دنیا تو بدل جائے گی شفایابی کے سچے طریقوں کے سفر میں آپ بھی جڑ جائیے چاہے دنیا کے کسی بھی ملکے کسی بھی کورے میں آپ موجود ہوں اپنے نصیب کی شفا ضرور پائیے میرے دعا ہے آپ کے لئے کہ اللہ کا نام اللہ کا کلام اور دورد و سلام آپ کو بہت ساری آسانیہ دیں یہ ویڈیو بہت امپورٹن ہے بہت اہم ہے کیونکہ آپ کے ماتے پر جو آپ کا نصیب لکھا ہے آپ کی آئی بروز بھی وہی موجود ہیں جن کے ذریعے سے آپ تک بہت کچھ پہنچنے کا اور آپ کو بہت کچھ ملنے کا اشارہ ملتا ہے اور پھر چوتھے نمبر پر آتے ہیں ایرو شیف والی آئی برو والے اور پھر یہی سے ملتا ہے ہمیں اسٹار کا آر جو کہ ریلیشنشپ کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ آئی برو واضح طور پر ایرو کا شیف بناتی ہے جو کہ اوپر جانے یعنی کی ترقی کی طرف اشارہ کرتی ہے اسی لیے یہ آئی برو بلند پہاڑ کی طرح دیکھتی ہے یہ لوگ اپنی زندگی بلند سایہ دار درق کی طرح گزارتے ہیں یعنی کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں ہی اپنی زندگی بتاتے ہیں ان کے ہی خاندان میں ان کے ہی اپنوں کو ان کی اہمیت بڑی دیر میں سمجھ میں آتی ہے جس طرح سے باپ وہ چھت ہوتی ہے جو سر سے ہٹ جائے تو پیروں تلے زمین نکل جاتی ہیں ان کی قسمت کا ستارہ ہے وینس یعنی کہ زہرہ جو کہ ہندی میں شکر کہلاتا ہے جن کی آئی برو ایرو کا نشان بنا دے وہ یا اللہ ہو یا سلام ہو یا متین پڑے اور پلند مقام پا دیں جو کوئی بھی شخص اس دنیا میں کسی کے کام نہ آیا اس نے خاک ہے اپنا جیون بتایا ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جن کی آئی بروز ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ قسمت کے دھنی ہوتے ہیں تب ہی تو یہ جس حال میں بھی رہیں یہ دھنی ہوتے ہیں اور غنی ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارا پیسہ اپنے آس پاس رکھو کیونکہ جب برا وقت آئے گا تو یہ پیسہ کام آئے گا لیکن جن کی آئی بروز پل کی طرح ملی ہوتی ہے ان کا یقین الگ ہی طرح سے مضبوط ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر توقع رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا جن کی آئی بروز ملی ہوتی ہے ان کی پوری سپورٹ کرتا ہے ستارہ یورینس ساتھی ساتھ آپ کو پڑھنی ہے بلا ناغہ سورہ یونس یا کبیر یا رکیب ہے آپ کا خاص وزیفہ اور جن کی ہوتی ہے آئے بروز پتلی وہ مشکل کاموں کو آسانی کے ساتھ کر جاتے ہیں رستے کی چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کے دیکھیں نہیں بیٹھتے یوں معلوم ہوتا ہے کہ پتلی آئے بروز والے اور موٹی ہوتی ہیں یہ لوگ عام طور پر بہت زیادہ خود پرست اور مفاد پرست ہوتے ہیں عام طور پر یہ لوگ دوسروں کی کام کم ہی آتے ہیں کبھی کسی معاملے فسیں تو سب سے پہلے خود کو بچاتے ہیں میری آواز آپ کئی زمانوں سے سن رہے ہیں کبھی آپ بھی بولا کریں جائے کمیٹس کے ذریعے سے اپنی آواز آپ مجھ تک پہنچائیے بلکہ ہزاروں لوگ جو آپ ہی کی طرح دیکھ رہے ہیں ان تک پہنچائیے تاکہ وہ لوگ آپ کی دعا میں چاہ کے نیچے آمین لکھ سکیں ساری دنیا سے آئے ہوئے سارے ہی کمیٹس ہو زہاں رات کو سونے سے پہلے میں ضرور سنتا ہوں کیجئے نہ آپ بھی اپنی بات میرے ساتھ اور جن کی آئی بروز کے درمیان ایک لائن قدرتی طور پر بنی ہوتی ہے وہ کسی ایک نوکری یا کسی ایک ہی کاروبار میں پوری زندگی بتاتے ہیں اور جن کی آئی بروز کے درمیان دو لائنیں قدرتی طور پر زندگی بھر بنی رہتی ہیں وہ عام طور پر زندگی بھر کسی بھی کام میں سیٹ نہیں ہو پاتے ہیں دوبارہ منگنی یا دوبارہ شادی ہونے جیسے واقعات ان کی زندگی میں بار بار ہوتے ہیں اور جن کی آئی بروز کے درمیان دو سے زیادہ یعنی کی تین لائنیں ہوتی ہیں ایسے لوگ عام طور پر دوستوں رشداروں اور سسرال کے دیئے ہوئے پر ہی اتفاہ کرتے ہیں میری کوئی بات کسی کو بھلی لگی ہو یا بھری میرا ہر لف سائنٹیٹک ریسرچ بیس آثنٹک ٹیٹا ہے آخر میں چھوڑی سی بات کہ آپ کو دھوکہ آپ کی شہرت دے سکتی ہے آپ کی طولت دے سکتی ہے آپ کی سہت بھی آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے حد تو یہ ہے کہ آپ کے ماتھیں پہ لکھی ہوئی قسمت بھی آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے لیکن جب دروش شریف پڑھ کر اللہ پہ توقع کیا جائے تو وہ محنت کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی میں ڈوٹر فہد آرتانی آپ کو روشتی فیملی میں خوش آمدیت کہتا ہوں زندگی میں کبھی کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی ملا کر مجھ سے بات کر لینا اللہ تعالی ایسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی بات ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنا ہے اللہ تعالیٰ میں دوسرے کے لیے فائدہ کا بائیس بنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ